السلام علیکم and welcome to my channel آج کے رسیپی آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ایزی اور جھٹ پر تیار ہو جانے والے سنگاپورین رائس کی ہے لیٹس ٹارٹ میں نے میڈیم فیم آن کیا ہے اس پہ رکھا ہے ایک فرائی پین کو اس میں آٹ کیا ہے میں نے 3 ٹیبل سپون آئل ایک ٹیبل سپون اس میں میں نے آٹ کیا ہے لیس این ایڈرک کا پیسٹ اور اس میں سے خوش بوٹنے لگی ہے تو میں نے آٹ کر دیا اس میں 300 ریم بون لیس چکن اسے میں نے کیوپس میں کٹنگ کر دیا ہے اور میں اب اسے 4-5 منٹس فرائی کروں گی اور دیکھ سکتے ہیں ہلکہ ہلکہ سا وائٹ ہو گیا ہے ہمارا چکن اور اب میں اس میں آٹ کروں گی ایک ٹیسپون کالی میرچ پاوڈر پیسیوی ایک ٹیسپون میں نے آٹ کیا ہے اس میں لال میرچ پاوڈر ایک ٹیسپون آٹ کیا ہے میں نے اس میں نمک اور اگر مکس اپ کرتے ہوئے میں اسے اچھے سے پکاؤں گی میڈیم فلیم پر ہم تیار کریں گے سنگاپورین رائز بہت ہی ٹیسٹی بہت جھٹ پٹ تیار ہو جائیں گے تو دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اسے 5 منٹس تک اچھے سے اس میں پکا لیا ہے اور اب میں اس میں آٹ کروں گی 2 ٹیسپون سرکا 2 ٹیسپون اٹ کیا ہے میں نے اس میں چھلی ساوس 1 ٹیسپون میں نے سویا ساوس اٹ کیا ہے اس میں اور 2 ٹیسپون اٹ کیا ہے میں نے اس میں کیچپ اور میں اب تمام انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس اپ کرتے ہوئے اس میں پکاؤں گی اس کی ہمیں فلووی سی ساوس تیار کرنی ہے اس لیے ہم اسے بہت زیادہ تھک نہیں کریں گے اور 2 منٹس تک میں نے اسے پکا لیا ہے اور اب میں اس میں آٹ کروں گی 1 کپ پانی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے اچھے سے پکا لیا ہے اور اب اس میں آٹ کروں گی میں 1 کپ پانی تاکہ اس کی فلووی سی ساوس تیار ہو جائے اب مجھے اس میں نہ تو کوئی کارن فلور ایٹ کرنا ہے نہ ہی اسے تھک کرنا ہے بلکہ اسے تھوڑا سا مجھے فلووی رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے دو وائل آگئے ہیں اس میں اور اب میں نے اس کا فلم آف کیا ہے اور میں اسے پور اپ کروں گی ایک دوسرے باؤل میں اور یہ ہماری چکن ساوس تیار ہو چکی ہے اب میں اسے سائٹ پہ رکھ دوں گی اگین میں میڈیم فلم پر رکھوں گی ایٹ کروں گی 1잖아요 2 ٹیبل سپون تل کا تیل اور اس میں میں نے جولین کٹ کیویا اور میں نے اس میں ایٹ کی ہے ایک ادد شملا میرچ ایک ادد میں نے لیا ہے بن گو بی اور ایک ادد میں نے لیا ہے اس میں گا جر اور ان تمام کا وزن 100 ہنڈڈڈ رائم ہے اور میں نے ان تمام ویجیٹیبلز کو جولین کٹ کیا ہے اور میں نے اس میں ایٹ کر لیا ہے اور اب میں اسے 5 منٹس تک اس میں اچھے سے فرائے کروں گی اور ساتھ ہی میں نے اس میں اٹھ کیا ہے ایک ٹی سپون چلی ساوس ایک ٹی سپون اٹھ کیا ہے میں نے اس میں سویا ساوس ایک ٹی سپون اٹھ کروں گی میں اس میں سرکا اور میں نے تمام مسالے ہاف ٹی سپون اٹھ کیے ہیں جس میں کالی مش پاوڈر ہے لال مش پاوڈر اور نمک تاکہ ان تمام مسالوں کا فلیور اس کے اندر اچھے سے ایبزورب ہو جائے اور آ جائے اس کا اچھا سا ٹیسٹ تو ویجیٹیبلز میں نے فائف منٹس تک اچھے سے فرائے کر لی ہیں بہت ہی ٹیسٹی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے اب میں نے اس میں اٹھ کی ہیں 200 ریم سپیگٹیز یعنی ایک نوڈلز جو ہوتے ہیں میں نے انہیں بوائل کر کے اس میں اٹھ کر دیا ہے اور اب میں اسے بھی اچھے سے اس میں پکا رہی ہوں یعنی ٹو منٹس تک میں اسے بھی اس میں فرائے کروں گی تاکہ تمام ویجیٹیبلز اور سپائسز کا فلیور اس میں اچھے سے آ جائے اب میں نے لیا ہے ایک ادھ باول اور اس میں اٹھ کر رہی ہوں میں فور ٹیبل اسپونڈ بائنیز ساتھی میں اس میں اٹھ کروں گی فائف ٹیبل اسپونڈ کیچپ اٹھ کروں گی اس میں سالٹ ایک ٹیبل اسپونڈ اٹھ کیا ہے میں نے اس میں چلی ساوس ایک ٹیسپونڈ اٹھ کیا ہے میں نے اس میں سوری ہاف ٹیسپونڈ اٹھ کیا ہے میں نے اس میں کالی مش پاوڈر اور ان تمام انگریڈینٹس کو میں اچھے سے مکس اپ کر لوں گی اور یہ ہماری گارنشنگ کی ساوس تھیار ہو چکی ہے جو کہ ہم انڈ پہ تمام چیزیں تھیار کرتے ہوئے اس پھر گارنش کریں گے میں نے یہاں پر 500 ریم رائز بوائل کیے ہیں اور رائز جو ہے نورملی بوائل کیے جاتے ہیں اسی طرح سے میں نے انہیں بوائل کر لیا ہے اور میں نے انہیں ایک ڈش میں اس کی لیئر لگا دی ہے اور اب میں یہ ویجیٹیبل اور ایک نوڈلز جو ہوتے ہیں میں نے انہیں اس کے اوپر سپریڈ اپ کیا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی سنگاپورین رائز ہمارے تیار ہوئے ہیں اب ضرور میری اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آپ کے بھی سنگاپورین رائز جھٹ پڑ تیار ہوں گے اور اب میں نے یہ چکن ساوس اس پہ سپریڈ کی ہے میں تمام ساوس اس پہ اچھے سے سپریڈ اپ کر دوں گی اور اب میں اس پہ گارنش کر رہی ہوں مایو ساوس جو کہ ہم نے کیچپ کے ساتھ تیار کی ہے بہت ہی کلر فل بہت ہی ٹیسٹی سنگاپورین رائز جھٹ پڑ تیار ہو جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزیدار نظر آ رہے ہیں اور اب میں اس کا فائنل ٹچ دینے کے لیے میں نے رکھا ہے فرائی پین کو اور اس میں ایٹ کیا ہے ایک ٹیبل سپون تل کا تیل اس میں ایٹ کروں گی میں دو سے چار عدد لیسن کی جوے جسے میں نے جولین کٹ کیا ہے دو عدد میں نے لیے ہیں ہری مرچیں اور دو عدد میں نے لیے ہیں لال سابت مرچ جنہیں میں نے جولین کٹ کر لیا ہے اور اب میں اسے فرائی کروں گی فائیف منٹس تک کہ ان پہ گولڈن سا کلر آ جائے اور میں فائنلی اسے سنگاپورین رائس پر سپریٹ کر دوں گی اب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ فائنل ٹچ اس پر دے دیا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی جھٹ پر تیار ہو جانے والے ہمارے سنگاپورین رائس بن کر تیار ہیں فائنلی فرینڈز کی کیتی ہے دعوت اور انہیں بنا کر کھلائیے یا پھر آپ کا دل چاہے جب بھی آپ اس ریسپی کو تیار کیجئے بہت ہی مزیدار جھٹ پٹ ویدن ٹونٹی منٹس میں نے اسے ریڈی کیا ہے اور آپ کے بھی ٹونٹی منٹس ہی لگیں گے آپ جھٹ پٹ اس کو تیار کر سکتے ہیں میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا فائنلی فرینڈز میں لازمی شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ انفی امان اللہ